ڈاکٹر اکبال بھٹا صاحب ایک پرمغز موضوع دوتے توڑے سامنے پیش پہ کردے ساڑی باقی مقررین سی میری گزارش ہو سی کو انتصائی اختصار دنال پیش کرنے چونکہ ساڑے جلے آڈینس بیٹھے ہیں دو طرح دے آڈینس ہیں ایک پیورلی اکیڈیمک دوسرا عام جلے لوگ ہیں چونکہ سی ہن کو کانفرنس دا جڑا ساڑا مطمئن نظر ہے اوہے بے کہ اسی اپنی اس آواز نو انٹیلیکچول لیول تے بھی تے عوامی لیول تے بھی پیش کرنے ساڑی یہ مجبوری ہے کہ سانے دونوں نو کٹھا گیتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوندہ ہے کیونکہ جلے اکیڈیمک آڈینس ہوندیں ساڑے وہ لوگ جاندے ہیں جلے ڈاکٹر پروفیسرزن انہوں نو تسی اگر پانچ دس کینٹے بھی اکیڈیمک گفتگو کرو تے اوہ حضم کارنے دیں لیکن جڑی عوام ہوندی ہے جڑی جنرل آڈینس ہوندے ہے وہ نہیں کار دے میری گزارش ہو سی کہ انتہائی اختصار دینا تو سی اپنا گفتگو پیش کرو اس سارے مکالے انشاءاللہ ایجاز قریص صاحب نے منو کیا کہ انشاءاللہ سی جلد دا جلد اسنو چھاپ سی انشاءاللہ میں اپنی پین مولوجی اپنی سرکار دی بیٹی پروفیسر ڈاکٹر امی سلمہ صاحب سے گزارش کارنما کہ اوہ تشریف لیاون تے اپنا مکالہ بانوان مولوجی اپنی دے والنن پیش کرو ان کے اپنی دی ہند کو زبان ودب ثقافت دے والنن کی خدمات آئی ہیں بہت بہت شکریہ میری پین امی سلمہ ڈاکٹر امی سلمہ نے بڑی خوبصورت انداز تے اپنی گفتگو رکھی ہے تے بے شک انہوں نے موضوع جو آیا انہوں نے پڑا انصاف کیتا ہے حضرت مولوجی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بانی سرپرست دے گنداران کو بورڈ پاکستان دے انہوں دن بھی آ دے دوسری درخواست لے کے گئے ہیں کہ مولوجی ساڑھی سرپرستی فرماؤ تے انہوں نے بلکل بلا توقف گنداران کو بورڈ دی سرپرستی آج سی بائیس سال پہلے فرمائی تے او اسی خوبصورت تے اچھے تے نیک لوگان دے سرپرستی دے نتیجہ بے کہ گنداران کو بورڈ بائیس سال دے سفر طے کر کے توڑے سامنے میں تے انشاءاللہ سفر انشاءاللہ جاری ہے تے اسی سرپرستی دے باننا سانو ایک خوبصورت روح خوبصورت انسان جناب اجازمت قریشی صاحب سانو ملن ساڑھے سرپرست ان ساڑھے بڑے ہیں تے جرا تصبف دا اوالا تے اے وے کہ اے انہ دا تعلق ایک بڑے بڑے خانوادے دے نالے تسی جاندے ہو سو بہت لوگ کہ اے پاکستان دے جلے ملتان دے کتب انہ دے انہ دے اولاد چون اسی تنگیرے میں ان شکر گزار رہاں کے سانے ایک کام دا آغاز کیتا ہے تے اس سے بعد اسی جلی اگلی پاڑے پیپرز ہیں جس نے میں نے پینڈوینل تماس کی تھی کہ تو اسی مختصر انداز تے پیش کرو ساڑھے دمیان گندائن کو بورٹ دے ساڑھے ایک رہنماوی موجود ہیں میری اینا سی گزارش ہو سی کے اوستیج دے شیف لیاون حاجی محمد علیم جان صاحب سے میں گزارش کرنا ہوا کہ وہ سیٹیج دے شیف لیاون حاجی صاحب اسی سیٹیج دے شیف لیاون سیٹیج دے پاڑے پیس ان میں ساڑھے اٹک سی تعلق رکھنے والی خاتون جری پروفیس جری ریسرچر ان مصنفہ بین شارٹ سٹوری رائٹر ان پنجابی دی تے انہ سی میں گزارش کرنا ہوا کہ وہ مس پروین ملک صاحب اسی میں گزارش کرنا ہوا کہ تشیف لیاون تے آپڑا جری گفتگو ہے وہ انتہائی مختصر انداز تے پیش کرن انشاءاللہ مکالا سی چاپ سی ہیں میری اپڑی پیان پروین مس پروین سی گزارش ہے کہ تشیف لیاون لیکن اختصار دے نال اگر او تین چار منٹیں چاپڑی گفتگو لیویٹ لیاون تے میں شکر گزارا سا چا اللہ پروفیسر ناصر دعوت صاحب جس نے توانے فرمایا ہے توانا شکر گزارا کہ توانے گندارہ ان کو بورڈ دا جدہ سلسلہ وے کم مداؤنا صرف پشور بلکہ ہزارے دے تمام ازلا تک اسانے کم کیتے ہیں انشاءاللہ سی کرسی ہیں ساڑھیاں کوئی پندرہ سے زیادہ کتابہ اس ٹائم کمپوزنگ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پبلشنگ دا کام ہو سی تو اسی باقی کام بھی انشاءاللہ کرسی ہیں ساڑھے ترمیان ایک ساڑھے ہند کو زبان دے بڑے پیارے شاعر اردو دے بھی بڑے پیارے شاعر ان ساڑھی گندارہ ان کو بورڈ دے ممبر بین ساڑھنا بڑی سرپستی کر دے پین ساڑھی مجلس جڑی ساڑھی ہندی ہے تنقیدی لاسولنہ جو بقیدہ شرکت کر دیں خوبصورت لبولہ جیتے شایر سجاد بابر صاحب سے ملتماس کرنا ہوں کہ اس ٹائم تشریف کیا ہوں جنب میں اس ٹائم تشریف کیا ہوں میری خواہش یہ عرض کیتا ہے کہ ساڑھا مطمئن نظر صرف ہند کو زبان دی ترقی نہیں گی بلکہ پاکستان دی ساری زبانہ دی ترقی ہے کیونکہ جو تم اسی آپڑی معبولی دی محبت لائزار کرنیاں تے محبت سانو پر دین دی اگلا ایشو یا اسی تقاضہ ہوئے کہ تسی دوسری دی معبولی نن تحترام کرو اسی خاتر سانے آپڑے بینر تے لکھو ہے ہند کو تے دیگر تمام پاکستانی زبانہ دی ترویج و ترقی سارے درمیان شرینگل جو اپر دیر دا ایک مقام ہے بڑا دور ہے بہت سے لوگ شاید نہ گئے لیکن بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیتا ہے جنہوں دیر کوئستان بھی کہنے دیر کوئستان جو ایک شرینگل یونیورسٹی ہے اوزے پروفیسر سارے درمیان مجود ہوں لنگویسٹن انہوں نے دی مادری زبان پشت ہوئے انہوں نے سانے ایک موضوع دیتا ہے کہ گوجری زبان جڑا ہے تے ہند کو زبان دے درمیان جا تعلق ہے اس تی گفتگو کا سن ایک ٹیکنکل گفتگو ہے لیکن میں نے انہوں کیا ہے کہ تسی ملٹی میڈیا دے بھی پیش کرنا لیکن آکے اختصار دینا ازا انہوں نے موضوع ہے کہ لیکسکل سیملائریٹی بیٹوین ہند کو اور گوجری ڈاکٹر کمال الدین سے درخواست تھے کہ تشریف لیاؤں جو آپ سابر سے انہوان تھا اب تشریف لیائیں انہوں سے میں گزارش کرنا کہ سٹیج دے تشریف لیاؤں انہوں سے گزارش ہے ساڑے سے سانے نے گزارش کیتی دے انہوں نے شکریہ کے ہو سٹیج دے تشریف لیائیں کانفرنس جو سانے منعقد کیتی اس جو بھی تشریف لیائے سانے نے درخواست کیتی کہ ساڑے مہمان دے تو عورتیں مہمان خصوصی دے سیشن دے مہمان عزاز دے تو عورت تشریف لیاؤں تو اور میں جناب کمال الدین صاحب سے کہنا اتفاق دے گا لے کہ کمال الدین صاحب جانا گوجری تے ہند کو درمیان لیکسکل سیملائریٹی دے موضوع تے گفتگو کرسا جناب ڈاکٹر کمال الدین بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کمال الدین دے تعلق تعلق میں نے اس طرح عرض کیتا ہے دی رب پر دے نالے انہ دی مادری زبان پشت ہوئے لیکن انہ نے اپنی ساڑی ہند کو زبان دی محبت اچھ انہ نے خوبصورت ہند کو اظہار کیتا ہے میں انہ دبڑا دل تے دل سے شکر گزار رہا اسی نالے میں ایک پیغام دینا ماں عبدالولی خان یونیورسٹی چرسدہ تے وائس چانسلر جناب عبدالرحیم مروت صاحب نے پیغام دیتا ہے اپنے دوستان ہے ذریعے باچہ خان یونیورسٹی چرسدہ داکٹر عبدالرحیم مروت دوسرا فضل رہیم مروت داکٹر فضل رہیم مروت صاحب نے خیرسگاری تا پیغام پیجھا ہے انہوں نے کیا ہے کہ جی تو اسی پروگرام پر کر دیو تیسری عالمین کو کانفرنس اسی طرح بلکل اسی نالتاون کرنا ہے تیسی دعا گو ہوا کہ کانفرنس دواری کامیاب ہوئے تیسی انہوں نے تے دلنل شکر گزارنا کہ انہوں نے ساڑھے سے خیرسگاری تا پیغام پیجھا ہے تے اس سیشن دے وچ اسی ایک اور ساڑھا جا خیطہ ہوئے کوہارٹ کوہارٹ جبی جڑی ہند کو بولی جن دی ہے اسی پہلے میں گزارش کرنا ہے انہوں نے بلانے سے پہلے میں گزارش کرنا ہے ساڑھے درمیان ہند کو زبان دے شائر ہند کو اردو زبان دے شائر سابکا چیئرمین اردو ڈیپارٹمنٹ پیشار اینورسٹی ڈاکٹر نزیر تبسم تشریف لک دیں میں انہوں سے گزارش کرنا ہے اسے تشریف لیا ہون ساڑھی حصلا بزائی تیسوس سے مہربانی بہت شکریہ ڈاکٹر نزیر تبسم انہوں سے میں درخواست کرنا ہے بہت شکریہ ہونے دا بہت شکریہ ہونے دا ساڑھے سرپرست ہونے ساڑھے نماؤں اور جنہوں نے ان کو زبان دے کم اس ٹام کیتا ہے جدو اسی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں یا بہت چھوٹے ہیں یہ اللہ دے لگائے کم انجراسی اسنو اگر لی جانے پیا میں ذکر پہ کرنا ہے اسے تینے کشمیر اسی تینے ہزارہ ڈیئی خان اس طریقے تے ڈیر سواد اسی بعد میں گزارش کرتا ہوں ساڑھے درمیان سواد دے بھی ایک ساتھی موجود ہوں وہ بھی انشاءاللہ آسان اپنے وقت ہوتے کوہارٹ جلے سرزمین پہت سارے اوزے حوالے ہوں ایک حوالہ لٹریچر دے والا احمد فراز ساڑھے جلے اردو زمان لشاہ انہ دی جنم بھونی صلاح باقی بڑے نامبار لوگ پیدا ہوئے جسٹس رسطم کیانی وہ بھی اتھے بڑے خوبصورت انہوں نے اپنا کام کیتا ہے میں گزارش کرنا جناب گزارش کرنا محترم شجاعت علی رائی صاحب سے تشریف لے ہوں اپنا مقالہ پیش کرنا انہوں نے مقالے دا انوان میں رکھا ہے کہ جلے کوہارٹ جو متلا ہوں وہ متلا دے بارے جنہوں نے اپنی تحقیق کیتی ہے جناب